موسیقی رحام خان کی کتاب آنے سے پہلے ہی متناسے سلفی بخاری، وسیم اکرم، اجاز رحمان اور انیلا خواجہ نے ارزامات پر نوٹسز بھیجوا دیے رحام خان نے اپنے سابق شوہر پر تشدد کا الزام لگایا وسیم اکرم کی سابق اہلیہ کو بھی نشانہ بنایا انیلا خواجہ کے حوالے سے بھی نازیبہ الفاظ استعمال کیے مواد کتاب سے خارج کرنے کا مطالبہ ادھر رحام خان نے بھی حمزہ عباسی کو نوٹس بھیجوا دیا رحام خان کی کتاب ملز عباسی دھچکہ لگا جو بھی کہا جا رہا ہے وہ سب جھوٹ ہے اور جھوٹ پکڑا جائے گا وسیم اکرم کردے عمل سابق کپتان کہتے ہیں رحام خان سے صرف ایک ملقات ہوئی قاتون صرف اس پیسوں کے لیے ایسا کر رہی ہے مرہوم اہلیہ کے حوالے سے کچھ ایسا ویسا کہا ہے تو عدالت میں جائے گا الزامات کی جنگ حمزہ عباسی اور رحام خان آمنے سامنے آگئے اگر حمزہ نے کتاب پڑھی ہے تو بتائے ان کے پاس مصفدہ کہاں سے آیا؟ کیا انہوں نے چوری کیا؟ قاتون کا سوال رحام خان نے قانونی نوٹس میں خود ہی احسن اقبال سے رابطوں کا اعتراف کر لیا حمزہ عباسی کا جوابی نوٹس بھیجوانے کا اعلان ادھر پی ٹی آئی رہنماز سلمان احمد کہتے ہیں رحام خان نے خود ہی اپنی کتاب کا مصفدہ لیگ کیا پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب نون لیگ کو فائدہ پہنچانے کے لیے لکھی گئی برداشت کی بات کیا آپ نے یہ برداشت ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں اور یہ برداشت ہم پاکستان کے لیے کرتے رہیں گے جس دن اس کا نقصان پاکستان کو ہونا ہوا تو پھر کوئی برداشت نہیں ہوتی ذات پہ برداشت کر سکتے ہیں پاکستان پہ برداشت نہیں کریں گے دو ہزار اٹھارہ تبدیلی کا سال جمہوری مدت کی تکمیل پر سب سے زیادہ خوشی فوج کو ہوئی الیکشن کرانا ہمارا کام نہیں فورسز کو سیاست میں نہ گھٹی گسیٹ آ جائے ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں چیک پوست پر کھڑا سپاہی سینی پر گولی اپنے لیے نہیں ملک کے لیے کھاتا ہے پاکستان کے لیے سب کچھ برداشت کر رہے ہیں جس دن پاکستان پر بات آئی برداشت نہیں ہوگا الیکشن کے حوالے سے فوج پر جو بھی الزام لگا وہ غلط ثابت ہوا میڈیا کو کبھی کوئی ہدایت نہیں دی میجر جنرل آسف وفور کی پریس کانفرنس منظور احمد محسود کے نام سے منظور پشتین نام کیسے ہوا کس طریقے سے سوشل میڈیا میں یہ کمپین چل گئی کس طریقے سے ایک ہی دن میں فائیو تھوزن سوشل میڈیا کے ایکاؤنٹس افغانستان میں بن گئے کس طریقے سے ایک ٹوپی ملک کے باہر سے تیار ہوکے اور پاکستان میں امپورٹ ہونی شروع ہو گئی افواج پاکستان قومی یک جہتی کی علامت سوشل میڈیا پر ہونے والا تمام پروپیگنڈا بے بنیاد ہے بانہ میں بچی کی ہلاکت کے حوالے سے جالی تصویر لگا کر مہم چلائی جا رہی ہے ڈی جی آئی اس پی آر کہتے ہیں وہ خود منظور پشتین اور محسن داور سے مل چکے محسن داور نے مسائل حل ہونے پر شکریہ کا پیغام بھی بھیجا پھر اچانک منظور احمد منظور پشتین کیسے ہو گیا ملک کے خلاف مظاہری بھی ہونے لگے افغانستان میں پانچ ہزار اکاؤنٹ بن گئے کیسے ایک ٹوپی پاکستان سے باہر تیار ہو کر امپورٹ ہونے لگی ملک کی نگراہ کابینہ آج فلف اٹھائے گی ملک کی وزراء کے نام فائنلز تقریب حل پرداری ایوان صدر میں دن گیارہ بجے ہوگی شرکت کے لئے مہبانوں کو دعوت نام جاری گودھر نگراہ وزیراعظم کو خارجہ امور پر اہم بریفنگ خارجہ پالیسی کی خدخواہ درپیج چیلنجز اور اہداف سے آگاہ کیا گیا تاخیر کو بھول جائیں عام انتخابات ہر صورت اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے الیکشن کمیشن بے بس ہو جائے تو یہ اور بات ہے انتخابی اصلاحات کیس کی سمات کے دوران چیف جاسس کے ریمارکس کہا الیکشن کے معاملات جنگی بنیادوں پر چلنے ہیں الیکشن کمیشن زابطہ اخلاق آج ہی داخل کرے نئے اور پرانی زابطہ اخلاق کا جائزہ لیں گے سمات آج پھر ہوگی الیکشن دو ہزارہ ٹھارہ کی تیاریاں کاغذات نامزدگی کی وصولی کا سلسلہ جاری امیدواروں کے لیے آرٹیکل باسٹھ تریسٹھ کا بیان حلفی جمع کرانا لازمی قرار الیکشن کمیشن ابتدائی فہرست آٹھ جون کو شائع کرے گا انتخابی نشان انتیس جون کو الارٹ کیے جائیں گے پتاونا چاہیے کہ ہمارے علاقے میں کون بندہ اس کی کریٹیبلیٹی کیا ہے اس نے پریویسلی کیا کام کیا ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ویب سائٹ پہ یہ چیزیں اوپن رکھیں تعلیمی میار پتاونا چاہیے ان کا ریکارڈ پتاونا چاہیے معلومات تک رسائی عام شہری کا حق لیکن انتخابی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی میں گنگا الٹی بہنے لگی فارم میں تین سالہ انکم ٹیکس، ذریع ٹیکس اور غیر ملکی دوروں کی تفصیلات نہیں مانگی گئیں تعلیمی قابلیت اور سیاسی جماعت کی جانب سے وصول کا دارکوں کا خانہ بھی ختم کیا سب کچھ عوامی نمائندوں کی تفصیلات چھپانے کیلئے کیا گیا؟ کیا جرائم پیشہ افراد کے لیے ایوان کا دروازہ کھلا گیا؟ ووٹرز کے ذہنوں میں سوال ہی سوال اسمبلیوں کی مدد ختم ہوئے چار روز بیٹھ گئے پنجاب میں نقراف وزیرالہ کا فیصلہ نہ ہو سکا خیبر پختون خواہ میں حکومت اور اپوزیشن نے عبوری سربراہ کے لیے دو دو نام تجویز کر لیے ریفنس الیکشن کمیشن کو موصول بلوچستان میں بھی حکومتی کبیچی اور اپوزیشن نے اپنے اپنے نام پیش کرتی ہے سن کی نگران کابینا فائنل اٹھارہ وزرار پانچ مشیر شامل ہوں گے نائنچی ٹو نیوز نے متوقع وزرار کے نام حاصل کر لیے شہادت آوان، احمد شاہ جسٹس ریٹائرڈ غلام سرور جببار میمن، شفیق شیروانی اور باریسٹر حیدر وحید شامل ہوں گے صادق اختیار سلیم خان اور اشفاق میمن کو بھی وزارت دینے کا فیصلہ اے لکھ کا آئین ادارہ ہے کس کو چاہے وہ بلالے مجھے بلالایا اور پھر بلالا سکتا ہے اے مجھے بلالتا ہے تو اس کا قانونی حق ہے اور قانون کے آگے ہمیں تھر کو چکانا ہوگا کیونکہ تب ہی قومیں بنتی ہیں جو قانون کی حکمرانی کو تسلیم کرتی ہیں اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت دوسروں کو آئین کی پاسداری کا درس دیتے شہباز شریف خود سارے قانون بھول گئے نونلیگی صدر صاف پانی کمپنی سکینڈل میں طلبی کے باوجود نیب میں پیش نہ ہوئے حکام نے پچیس جون کو تبارہ پیش ہونے کا حکم جاری کر دیا کیا میں نے کوئی کرپشن کی تھی جو عمر بھر کے لیے نہ اہل کر دیا گیا نواز شریف کا پھر وہی سوال سابق وزرعظم نے تنقید کی روش نہ چھوڑی بولے ان کے خلاف فیصلہ پاکستان پر ظلم ہے دو ماہ بعد عوام کی حکمرانی ہوگی عوام دھاندلی کے سامنے ڈٹ جائیں اسلامباد میں جلسے سے خطاب عائشہ اہد تشدد کیس مقدمہ درج کرنے کے باوجود پولیس کسی کو گرفتار نہ کر سکی کیا ملزموں کو بچایا جا رہا ہے کارروائی میں تاخیر پر سوالہ جنم لینے لگے قاتون نے حمزہ شہباز کے خلاف اگواہ کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست بھی دے دی لیکن رہنماء نے دھوکے سے عزیز آباد کے مکان میں بلوایا سادہ کاغذات پر انگوٹھے لگوانے کے لیے دباؤ ڈالا انگار پر رات بھر تشدد کا نشانہ بنایا گیا عائشہ اہد کا الزاق شمالی وزیرستان کی تحصیل شوال میں مکان کی چھت گر گئی مل بے تلے دبکر آٹھ افراد جانبہک جانبہک ہونے والوں میں چار قواتین بھی شامل واقعے میں دو افراد سختی میدانی علاقوں کے رہنے والے ہوشیار خبردار سورج آج پھر آنکھیں دکھائے گا آسمان سے آگ بھی برسائے گا محکمہ موسمیات نے موسم خوش اور گرم مرتوب رہنے کی پیش گوئی کر دی لوب ہی چلے گی ماہرین کی لوگوں کو احتیاطی تدابیر کی ہدا ہے لاہور ہائی کورٹ نے طالبہ ختیجہ صدیقی پر حملے کے ملزم کی اپیل منظور کر لی شاہ حسین کو رہا کر دیا گیا ملزم نے سیشن عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی عدالت آلیا کے سنگل بینچ نے دلائل سننے کے بعد مختصر فیصلہ سنا دیا ناچج نیوز کی رحمت رمزان ٹرانسپیشن مقبولیت کے تباہ ریکارڈ ٹوٹ گئے مذہبی سکولرز کی بابانی گفتگو اہم ترین موضوعات پر تفصیلی روشنی ناظرین کی پسندیدگی میں دنبتی نظافہ آج کے پرگیم میں ایبو پر پردہ کی اہمیت اجاگر کی گئی لیفنر سید جاسر عباس کے وطن کے لیے قربانی کو قراجہ خیدت پیش کیا گیا قاری انام کریم فریتی کلوکار رفاق قتلی مفتی محمد فاروق القادری اور صوفیہ مرزا کی بھی پرگیم میں شرک ہوئے اور سکوٹ لینگ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز قومی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا بابا رازم کی چھٹی ہارے سوہیر سکوٹ کا حصہ ہوں گے شیب ملک محمد آمر فہی مشرف احمد شہزاد آصف علی شادہ خان اور اسمان شنواری بھی شامل میچ بارہ اور تیرہ جون کو کھلے جائیں گے